اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے کہ نماز کیوں پڑھی جائے اللہ تعبیٰ و تعالیٰ قرآن پاک ملشات فرما رہا ہے چپٹر نمبر 29 سورت نمبر 29 آیت نمبر 45 اطلو ما اوہیا الیک من الكتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہا ان الفہشائی والمنکر اے محبوب جو کتاب آپ پر نازل کی گئی اسے پڑھ کر کے لوگوں کو سنائیے نماز قائم کیجئے اس لیے کہ یہ بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے تو ہم سب کے لیے حکم ہے کہ ہمیں نماز اس لیے پڑھنا چاہیے کہ بے حیائی اور بری باتوں سے ہم سب کو روکتی ہے نمبر ایک نمبر دو اللہ تعبیٰ و تعالیٰ قرآن پاک میں انشاءت فرما رہا ہے سو نمبر تیس آیت نمبر ایک سورہ مومنون قد افلہ المؤمنون اللہ دینہم فی صلاتہم خاشئون بے شک مومن ہی کامیاب ہیں وہ کون مومن جو نماز میں گڑ گڑاتے ہیں اللہ تعبیٰ و تعالیٰ قرآن پاک میں انشاءت فرما رہا ہے سو نمبر سیونٹی فور سورہ مددف تیس آیت نمبر بیالیس اور تیرالیس ما سلککم فی سقر قالو لمنک من المسلین جنتی دوزکی سے پوچھے گا کس چیز نے تمہیں دوزک میں لے کے آیا وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لئے اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں جو سب سے بڑی کامیابی ہے تو ہمیں نماز پڑھنا چاہیے ہماری اگلی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ نماز ہمیں کس طرح سے جنت میں لے کے جاتی ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ